بھائی بھی ہیں میرے ساتھ تو سر کیا کیا اوزار رہتے ہیں جن میں جس کے ذریعے ریٹ مائننگ کی جاتی ہے دماغ میں ڈر بھی آتا ہوگا بھائی ہے پریوار ہے بچے بھی ہیں اور جو جان کا خطرہ لگا کر ایک کام کرنا پڑتا ہے دیکھیں سر خطرہ تو ایسا نہیں ہوتا ہمیں کیونکہ عادت ہے ہمیں اس کام کو کرنے کی اور مین جو اوزار ہوتے ہیں گدالی ہوتی ہے قریب آٹھ انچی لمبی اور چار انچی چوڑی اس سے خدای کی جاتی ہے تسلہ اور فاڑا ہوتا ہے پیچھے کھینچنے کے لیے بیرنگ والی ایک گاڑی ہوتی ہے جس پہ تسلہ رکھتے ہیں واپس رسے سے کھینچ لیتے ہیں اس میں ہمیں تو کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا روز کا کام ہے تو اس سے ہمیں خطرہ اس لیے محسوس نہیں ہوتا ہمارا روزگار یہی ہے اور اب تو خطرہ محسوس کرنا ہمیں تھا ہی نہیں کیونکہ ہمارے اکتالیس بھائی وہاں پر فسے ہوئے تھے ان کی جان اور ہماری جان برابر ہے اپنے بھائی کے لیے جان کی باجی کون نہیں لگا سکتا پھر ہمارا دیس ہے ہم اپنے دیس کو اپنے سر پر رکھتے ہیں ہماری شان ہے یہاں اس کا نام ہو تو اس سے بڑی ہے کیا بات ہے خوشی ہے ہمیں بہت ہمارے بھائی نے یہ کام کیا تو پورے پریوار میں خوشی کی لہر ہے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی پیچھے بات چیت بھی ہوتی تھی نصیم سے وہ بتاتے بھی تھے اسمیں زمینی حالات کیا ہیں تقریباً بارہ لوگوں کی یہ ٹیم تھی چھے لوگ تھے وہ دلی کے تھے اور خاص طور پر کچھی خضوری کی گلی نمبر تین شریرام کالنی کے آس پاس کے علاقے کے ہی رہنے والے چھے لوگ ہیں اور چھے لوگ اتر پردیش کے بلند شہر کے ہیں جنہوں نے ریٹ مائننگ کے ذریعے خود خود کر سرنگ کو اتنا خود دیا کہ وہ اکتالیس مزدوروں تک پہنچ گئے اور اکتالیس مزدوروں کو چین کا سانس ملا کیمرامین راجہ کمار کے ساتھ انمولنا تھبالی کی نیدلی سے ریپورٹ موسیقی